دوستو اگر آپ گارڈنگ کرتے ہیں پودھے لگانے آپ پسند کرتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میں جو پودھے میں لگانے والی ہیں یہ پودھے آپ کے گارڈن میں تو ہونے ہی چاہیے جیسے بھی آپ سے خرید کر لائیں یا پھر کٹنگ کسی سے مانگ کر بھی لائیں ویسے جو میں پودھے آج شیئر کروں گے دوستو ان کو کٹنگ سے آپ ازلی گروہ کر سکتے ہو میں کٹنگ لگانا بھی بتاؤں گے کس طریقے سے کٹنگ آپ کو لگانی ہے سوائل کس طریقے سے تیار کرنی ہوگی ہے پودھوں کی کٹنگ دوستو زیادہ ٹائم نہیں لیتے کچھ تو پودھے ایک دو دن میں ہی کٹنگ ان کی سکسس ہو جاتی ہے کچھ کو دس پندرہ دن ٹائم لگتا ہے تو آج میں کچھ ایسے پودھوں کے کٹنگ دوستو لگانا بتاؤں گی جو کہ آپ کے گارڈن میں رہنے ہی بنتے ہیں تو آپ لوگو لگانا بلکل نہ بھولیں تو ویڈیو میں آپ سبھی دوستو لاس تک بنیرے اگر ویڈیو پسند آتی ہے نا تو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو ہماری کیسی لگتی کوئی کوششن ہو تو بھی آپ میرے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر میرے سے پوسبر ہوگا کہ اگر انسر مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور ریپلائے کروں گی اور جن کو پلانٹ سے یہ ہوتا ہے دوستو پلیز انسٹاگرام پہ آپ میرے ڈی ایم کر سکتے ہیں وہاں پہ میرے چینل کے واؤٹ میں میرا انسٹاگرام آئی ڈی دیا گیا ہوا ہے آپ وہاں سے ویڈی کر سکتے ہو اور پلانٹ کی فلال کٹنگ لگانا بتاؤں گی کچھ ایسے ابھی اکتوبر مند چل رہا ہے تو یہ سیزن ہوتا ہے دوستو کٹنگ یا سیڈلنگ لگانے کا ویڈیٹیبل سیڈز ہیں یا پھر فلاور سیڈ ہیں کٹنگ بھی ہیں فلال جو میں بات کروں فلاورنگ پلانٹ کی تو ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ ونٹر پلانٹ کی کٹنگ زیادہ لگائی چاہی جس میں سے کلدہ ودی ہے یا پھر ڈہلیا ہیں اور بھی پلانٹ سے ان کو بروکیا جا رہا ہے تو ان تو ضروری ہے کیونکہ ونٹر کی شروعات انہیں فولو سے ہوتی ہے فلال جو پودے آج میں شیئر کروں گی وہ یہ ہمارا خوبصورت سوٹنگ شٹار تو یہ ابھی میں نرسری سے لے کر آئے ہوں اور یہ مجھے دوستو ملا تھا ٹونٹی فائیو کا اسے تو نرسری والے نے بتایا تھا مجھے تھرٹی روپیز بٹ میں وہاں پہ تھوڑا سا جان پہچان گیا نا تمہیں تھوڑا سا کم کر دیا لیکن پلانٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا جادہ لگ رہا تھا میں ٹونٹی بول رہی تو بولی نہیں آپ ٹونٹی فائیو لے جاؤ میں نے کہا چلو کوئی نہیں کیونکہ یہ کٹنگ سے لگے ہیں دوستو میں دکھا دوں ان کی جو جڑے ہوئے نا بہت زیادہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ کٹنگ چھوٹی سی ہے جڑے اتنی سی بنی ہوئی ہیں جسے ہمارے دوستو ہوتی ہیں کو لیس نہیں ہوتا پلانٹ چھوٹے رہتے ہیں جڑے لیکن بھی زیادہ ہو جاتی تو جن کی جلدی گروہ ہوتی ہیں ان کی جڑے اس ٹائپ سے رہتی ہیں تو یہ آپ تو میرے گارڈن میں آ گیا نا ان کو میں کٹنگ سے ریڈ کروں گی تو اس طریقے سے یہاں پر میں نے سوائل لیا ہوا ہے یہ گارڈن کا یوز کیا ہوا سوائل ہے تو اس کو میں چارلز مطلب ان کو اچھے سے اورجہ والا بنانے مطلب ان میں فٹیلہ زگر ڈال کے نا یوز کرنے والا میٹی بنانے والی ہوں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں جب بھی کوئی پودے یا چھوٹے پودے لگاتے ہوں چھوٹے پودوں کے لیے صحیح رہتا ہے تو یہاں پہ برمی کمپوز دوستو میں نے ڈالا برمی کمپوز دوستو بیشت ہوتا ہے خاد کے لیے پودوں کے لیے کیونکہ جب نئے پلانٹ آتے ہیں او میٹی کو چارج کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ چاہے میک سوائل تیار کرو یا اپنے پلانٹ کو فٹیلائز کرو تو یہ برمی کمپوز بیشت اس میں بھرپور ماترہ میں دوستو پوٹیسیم نیٹروشن فاس فورس ہر مطلب ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ان کو کٹنگ سے گر آپ کو کئی پودہ دیکھیں تو لگا سکتے ہو نیشٹیاں پر مارا ڈینیم ہے اور یہ کچھ دن دوستو پہلے میرا پلانٹ خراب ہو رہا تھا فنگس لگ گیا تو میں نے ان کو کٹ کر کے جو خراب وہ پار تھا وہ میں نے فیک دیا باکن کو کچھ دن میں نے دھوپ میں رکھا تھا ابھی دیکھیں اس میں سوٹس نکل رہی چونکہ اس میں جڑ بھی بلکل بھی نہیں ہے تو کیا ڈینیم ہے اس میں اشٹرہ پانی ہوتا ہے کہ اپنے پلانٹ کو جیوی سے رکھ سکتے ہیں بس اوور وارٹرنگ کے وجہ سے ہوتا ہے پلانٹ خراب ہونے لگتے تو اگر دھیر سارے پلانٹ ہیں اس میں یہ پلانٹ رہتا ہے تو تھوڑا سا مطلب وہ لاپروائی ہوئی جاتی ہے تو میں پہلے فنجی سائٹ پاورر لگا لوں گے اس کے بعد کٹنگ جب بھی دوست آپ لوگ گروہ کرتے ہیں اتنا رہان رکھیں کہ آپ جب آپ کی کٹنگ تھوڑی سی سوک جائے تب ان کو مٹی میں ڈالینے تو فنگس لگ جاتے ہیں اور کٹنگ لگانے کے بعد بھی ایک دو دن اس طرح سے پلانٹ ہو رہنے دیجئے جب ہاں لگے کہ تھوڑا سا پانی ان کو دینا ہے تو ایک بار پانی دے دیجئے اس کے بعد اب ان کو ضرورت پڑے تب آپ ان کو پانی دیجئے یہ چمپا کا پلانٹ ہے یعنی کی فلومیریا یہ ریڈ والے ہیں تو کٹنگ پلانٹ میں نے ان کی لگائی تھی تو مجھے نہیں پتا کیا ریجن کی وجہ سے یہ کٹنگ سوکھی جاری تھی پتیاں تو اس طرح سے گرین آپ کو دیکھ رہی ہوگی مٹی سوکھی جاری تھی تو میں نے سوچا چلو آج ان کو میں کٹ کر کے پھر سے گروہ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو نیچے کی چار پانچ میں نے سٹیمون کی بھی بنا لے اس کو میں الگ گروہ کر لوں گی ان کو الگ کرتی ہوں کٹنگ جب اس طریقے کے جو پرمننٹ پلانٹ سے لگائیں تو تھوڑا سا ہلکی پھول کی دھوپ دکھاتے رہے کیونکہ ان کو دوستو ہمیں ڈیٹی چاہیے ہوتی ہے جل بننے کے لئے باقی ادرب پلانٹ جو سیڈ لبن پلانٹ ہوتے نا ان کو چھایا ہمیں رکھیں گے اڈینیم ہو گیا جیسے ہمارا یہ فلومیریا ہو گیا نا ان سبوں کو دھوپ چاہیے ہی ہوتی ہے جو کیا بھی اکتوبر کی دھوپ ہے نا اس ٹائم میں ان کو جو چھنی دھوپ آتی ہیں نا پارسل دھوپ جس کو بولتے ہیں ہماری کچھ فرینڈ ان کو اس کی کٹنگ چاہیے تو میں نے سوچا بھی تھوڑا سا ٹائم ہی ان کو کٹنگ میزنے میں تو میں تیار کر لیتی ہوں روٹ سہید دیتی ہوں یہاں پہ میں نے تین چار کٹنگ سے لیے ہوئی ہے تو دوستو یہ تھوڑا سا خوصلی آتا ہے اور کچھ جگہوں پہ تو یہ پلانٹ بلکل بھی نہیں ملتے ہیں تو یہ بھی میں فری مل آئی تھی اور یہ مطلب میرے گراؤن میں لگا ہوا تھا ہماری سے کٹنگ لکے ابھی میں نے پلانٹ ان کو تیار کیا ہے اور فرینس کو بھی میں نے ان کو سین کیا ہے کلرز میں دیکھ سکتے تین چار کلر ہیں پنک ہے وہ تھوڑا سا پرپل کلر ہے وائٹ بھی ہے گرین بھی ہے تو یہ مطلب ملٹی کلر ہے تھوڑا سا مطلب اچھا بھی لگتا ہے اس طریقے کے پلانٹ رنگ بھی رنگیں گارڈن میں تو یہاں پہ میں تین اشار کٹنگ لے تو پہلے جو میری کٹنگ خراب ہوگئی تھی ہاتھ سے میں نے تھوڑا تھوڑا سا مطلب بلکل ساپ کٹنگ ہونی چاہیے اس میں اگر اس طریقے سے نکلے رہتے رہے سے تو اس میں فنگس لگنے کے چانس رہتے ہیں تو کچھ نہیں سیمپل اس طریقے سے مٹی میں آپ کھاڑ دیجئے کٹنگ تین دن میں یا دو چار دن میں اس طریقے سے جڑے بننے لگتی ہیں ان کو زیادہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہیں بس لگا کے سیڈ میں رکھ دیجئے پھر آپ دیان دو یا نہ دو یا آرام سے کٹنگ آپ کی سکسس ہو جاتی تو یہ جو بھی منت شل رہے نا اس ٹائم پہ ان کی کٹنگ 100% گروہ ہی ہونی ہے تو آپ لوگ کو اگر اس طریقے کے پودے لگانا پسند سکتے ہیں تو کہیں بھی دیکھیں لگا سکتے ہیں میں دو سکتے ہیں دو ورائیٹی ساتھی گرین والی رہتی ہے کہ آپ چوئے دے گرین والے میں اپو اس میں یلو گرین دو کلر رہتے ہیں پلال اس میں آپ تین یا شار کلر دیکھ رہوں گے اور اس مطلب ان کو اچھی سی دھوپ اچھایا ملتی تو ان میں اور اچھی سی ویریگیشن ہوتی ہے وہ چٹک کلر نکل کے آتے ہیں تو خوبصور سے دیکھنے والے پودے ہیں آرانتھما یہ ہمارا دوستو گلد آو دی تو بہت زیادہ اس میں روٹ بن گئی یعنی کہ روٹ باؤن ہونے لگا ڈسپوچر گلاس کتنا مدب ساتھ دے گا فٹ بھی چارہ اتنی روٹ اس میں بننے لگا تو آج میں ان کو ریپورٹ کرنے والے یعنی دوسرے گملے میں لگانے والے تو یہ میں نے مٹی بھائی چیزیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں برمی کمپوش ملا لوں گی اور نورمل سوائل تو اس میں لگا دیں وہ بھی میں نے گٹنگ لگا کے رکھی ہوئی تو یہاں اس طرح سے برمی کمپوش ملا دیتے ہیں تاکہ میں ٹی اچھے سے چارج ہو جائے مطلب ایک ان کو انرڈی مل جائے پودوں کو اچھے سے گروت ہونے کی فیلال ابھی تو ان کو زیادہ کچھ نیوٹینس کی ضرورت نہیں ہے جب پلان پڑھنے لگتے ہیں فلاورنگ آنے لگتے ہیں اس ٹائم پر مطلب ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک یہ والا مطلب تین کلر کا ہے اس میں ایک یلو وائٹ ہے اور ایک پنک تھوڑا سا پنکش ہے بی بی پنک جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ والے ہیں بڑے سائز میں تو یہ والا یلو میں ہے یلو وائٹ سے تو مطلب وہ کٹنگ کیا تھا نا اتنی چڑے اس میں بنی جارے کہ میرا ڈسپوجل مطلب فٹتا جا رہا تھا تو آج میں نے کہا چلو تینوں کلر ایک ہی گملے میں لگاتے ہیں اور یہ کٹنگ میں نے دوستو دو یا تین مہینے پہلے لگائے بھی تھی اب اس لئے اچھے سے چل رہا ہے تو ان کو میں یہاں پہ لگا دوں گے تھوڑا سی دھوپنا ان کو میں نے فرنٹ والے گارڈن میں رکھا ہوا تھا تو چل رہے ہیں اچھے سے تو اب اس میں ڈال دیں گے تو پانی وگرہ ڈالیں گے تو اچھے سے گروت کرے گا پھر فرٹیلاجر کی ضرورت پڑے گی وہ بھی دے دیں گے ابھی بھی دستو دیری نہیں ہوئی ہے آپ ان سب پودوں کی کٹنگ گرو کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ ٹائم نکل گیا ہے بسے تو گلدہ ودی جو ہوتے ہیں اپریل میں بتا دوں پورے سال پھول دے رہے ہیں اور ونٹر کیا کہتے ہیں ونٹر کا پلانٹ ہی ہے لیکن کچھ ایسے گلدہ ودی ہوتے ہیں سال بر کھلتے رہتے ہیں ابھی میں بتا دوں میں نے کٹنگ لگا جو میں بھی کلیا آ رہی ہیں تو اس طرق سے ان کے بھی کٹنگ گرو کر سکتے ہیں دوستو یہاں شماری یوکا پلانٹ ہیں میری گیٹڈ والے ہیں ہوتے 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 ہیں موسیقی ملکم پورٹ بھی ایڈ کر لیا ہے تو اس کٹنگ لگا رہا ہے کہ اس کٹنگ لگا لیا ہے کہ پر لیکن یہ چھوٹی شوٹی کٹنگ لے کے پر لے دیشترا یہاں سے یہاں سے ان کے اچھوٹی ہماری جگہ بچے ہیں تو کٹنگ تیار ہو جائے گی تو دیکھنے میں بھی ہمیں سورٹ رکھتا ہے نا جن کو نیڈ جرورت ہوگی تو کٹنگ میں لگا دے دے سکتے ہیں ابھی تو میرے پاس ابھی تو فلال تیار کر لیں کٹنگ دوست لوے سے جلد لگ جاتی ہے لیکن اس ٹائم کو تو کچھ پتہ نہیں کیا لگے یا نہ لگے کیونکہ جب اچھے سے ایمیڈٹی ہوتی ہے تو نکلتی رہتی نا تب ہی سارے پرانے بھی اچھے ہوتی ہے بارس کی ٹائم بھی بیسٹ ہوتا ہے لیکن میں بتا دوں بارس میں ہمیں سارے پرانے بھی کٹنگ سے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے اس طریقے سے کٹنگ لگا لیے ہی ہمارے پرانے بھی کٹنگ لگا لیے ہی تو کٹنگ لگا لیے ہی تو کٹنگ لگا لیے ہی تو کٹنگ لگا لیے گا اگر میرے سے چلی گے تو آپ مجھے انشٹاکران پر ڈی ایم کر سکتے ہیں دو تین پہلے ہی لگائی تھی جو چڑے دیکھ سکتے ہو اتنی فاسٹ مطلب گروہ ہو رہی ہیں کی میرے گلاس میں تک ہوتا نہیں گندے نہ ہو جاتے گندے بھی نہیں ہو رہے ہیں اتنے آرام سے مطلب ان کی چڑے نکل آرہی ہیں تو یہ بہت اچھے سے لگ گئی کسی ہوگا چاہیے مجھے میرے سے بہت سکتا ہے ہم کو دیکھوں گی کیونکہ اب میرے پاس بھی ہو گیا خلال یہ میری ایک یوٹیوب فرینڈ نے دیا ہے تو ہو گیا ہے تو گروہ تو مطلب بہت ہی جلدین کی ہو گئی مجھے لگا مل جائے گا لیکن اچھے سے ہو رہی کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھی بلان میرے پاس تیار ہو گیا تو تین دن میں جڑے بنی جاتی اچھے سے تو یہاں پہ میں مٹی میں دوستو وہی سوائل ہیں جو میں نے ورمیکم پوشٹ نارمل سوائل سارا ملایا ہوا ہے تو اس طرح کیسے دبا دیں گے چھوٹے سے پورٹ میں بھر جائے گا تو خوبی خوبصورت لگے گا اشترا مٹی جو بچی وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور دیکھیں پتھر میں نے یہ ڈالا ہوا تھا کی ڈیسپوزل میں ڈرینرز کو ڈھاکی ری مٹی ماری بہن آؤ پانی بہ جائے جو اشترا رہے تو اسی وجہ سے میں ڈرینرز کے لیے گٹیاں رکھتی رہتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا لگیا چینیز وایلٹ اس میں دوستو فلاور آتے مجھے نہیں پتہ آئے گا تو اچھی بات ہے دکھائیں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے ایسے پلانٹ جو کہ اپنے گارڈن میں ابھی گروہ کر سکتے ہیں وہ یہ سستے آسانی سے لگنے مارے دوستو پودے ہیں اگر آپ سب کو پسند آتے ہیں تو ضرور لگائیے گا اپنے گارڈن میں اور اپنے گارڈن کو بھی خوبصورت دنائیے گا ویڈیو پسند آئے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں سبسکر کرنا نہ بھولیں پھلتے ہیں دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے بھی اپنا خیال رکھے گا اپنے گارڈنگ